رحیم السلام علیہ الرسول کریم حضرت جعبیر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اس حالت میں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے سند میں جو ہیں وہ ہے حدہ سانہ مصر انہوں نے روایت کیا ہے محارب بن دسار سے تو مصر کہتے ہیں کہ میرا یہ گمان ہے کہ محارب بن دسار نے یہ کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب میں آیا اس حالت میں کہ آپ مسجد میں تھے تو اس وقت چاشت کا وقت تھا یعنی دوحن جو ہے یہ اتیت النبیہ کا مفول فیہ ہے فقالا صلی اللہ رکعتین فقالا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے انہوں نے کہا فصلہ جو آشیہ پہ لکھا ہوا ہے تو دوسرا نسخہ ہے صلی اللہ رکعتین وَقَانَ لِي عَلَيْهِ دَيْنُ اور میرے لئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کرز تھا تو آپ نے مجھے جتنا کرز تھا وہ دیا اور ساتھ اس کے اضافہ بھی کیا یعنی وہ اضافہ سود نہیں تھا بلکہ اپنی طرف سے علیدہ توفے کے طور پر تھا جس وقت تم میں سے کوئی بندہ مسجد میں داخل ہو تو وہ بیٹھنے سے پہلے دو رکعتیں ادا کرے جس کو تحیت المسجد کہا جاتا ہے حضرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس وقت تم میں سے کوئی بندہ مسجد میں داخل ہو تو وہ دو رکعتیں ادا کرے بیٹھنے سے پہلے مسجد میں بے وضو ہونا حضرت ابو حدیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک فرشتے تم میں سے ایک پر درود بھیجتے ہیں جب تک کہ وہ اپنی نماز کی جگہ میں ہو جس میں اس نے نماز پڑی یعنی مسجد کے اندر مسلح وہ جگہ ہے یعنی جہاں کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے مسلح مسلح فی مسلح اللہ زی سلح یعنی جس جگہ اس نے نماز پڑی ہے اسی میں ہی بیٹھا رہے تو جب تک اس میں بیٹھا رہے گا تو شرط یہ ہے کہ مالم یحدث جب تک کہ بے وضو نہ ہو اپنی نماز کی جگہ میں حالت وضو میں بیٹھا رہے تو فرشتے اس کے لیے اس پہ صلاح بھیجتے ہیں کیا کہتے ہیں فرشتے کہتے ہیں اللہم مغفر لہ اے اللہ اس کو بخشتے اللہم مرحم ہو تو یہ یعنی حدث اگر ہوگا تو پھر یہ فضیلت اس کو حاصل نہیں ہوگی اور اگر باب وضو ہوگا تو پھر فضیلت حاصل ہوگی باب و بنیان المسجد اس کے ساتھ جو ہے وہ انہی علی فلام آہد کا ہے مرادہ مسجد نبوی شریف حضرت ابو سعید خدیر اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ مسجد کی چھت یعنی مسجد نبوی شریف کی چھت جو تھی وہ خجور کی ٹہنیوں کی تھی جرید اس ٹہنی کو کہتے ہیں جس کو پتوں سے مجرد کیا گیا ہو یعنی جس پر پتے نہ ہوں تو پھر اس کو جرید کہتے ہیں ورنہ وہ غسن کہلاتی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں مسجد بنانے کا حکم دیا مطلب یہ ہے کہ پہلے مسجد نبوی شریف کی جو چھت تھی وہ بارش جب ہوتی تھی تو چھت ٹپکتی تھی جو کہ پتوں کی چھت تھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اہد حکومت چونکہ مختصر تھا اور وہ سارا فتنوں کی سرکوبی میں بھرا ہوا تھا مرتدین اور منکرین زکاة اور باقی جو جہاد تھا تو اس اہد میں مسجد ویسے ہی رہی جس طرح کے پہلے موجود تھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کا اکنن ناس من المطر میں لوگوں کو بارش سے بچا رہا ہوں چھپا رہا ہوں بارش سے محفوظ کر رہا ہوں اس واسطے میں مسجد کی چھت ایسی بنانا چاہتا ہوں کہ پانی اندر ٹپک نہ سکے تو مسجد جو ہے وہ نئے طریقے سے بنائی گئی لیکن اس میں یہ شرط رکھی گئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مستری تھا بنانے والا اسے کہا ایا کہ انتو ہم میرا او تو سفیرا بچو اس سے کہ تم اس میں کوئی سرخ رنگ لگاؤ یا زرد رنگ لگاؤ یعنی نقش و نگار نہیں ہونا چاہیے کیوں اگر تم ایسا کروگے فَتُفْتِ نَنَّاسَ پھر تم لوگوں کو فتنے میں ڈالوگے اگر مسجد کے اندر تم رنگ لگاؤگے اچھا جی حضرت عمر صلی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں کہتے ہیں کہ یہ رنگ سے روکنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ لوگ اس کی وجہ سے پھر فخر کریں گے اور جب یہ صورتحال ہو جائے گی یعنی اس طرح رنگ برنگی مسجدیں بنانے اور زیب و زینت والی مسجدیں بنانے کی تو پھر نہیں آباد کریں گے لوگ ان کو مگر تھوڑا یعنی جس مقصد کے لیے ہیں کہ اس میں نماز پڑھی جائے تو نماز پڑھنے والے تھوڑے ہوں گے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رشاد فرمایا یہ ابن عباس کا اپنا قول لَتُ زَخْرِ فُنَّهَا تم نقش و نگار کروگے مساجد میں کما زَخْرَ فَتِلْ يَهُودُ وَنْنَسَارَا جس طرح کہ یہود اور نصارہ نے اپنے عبادت گاہوں کے اندر زیب و زینت اختیار کی اچھا جی اگلی حدیث پڑھ کے پھر اس کی وضاحت کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نہیں ہے نافق کیو خبر دی کہ اخبارہو ان المسجدہ کانا على اہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبنیم باللابین کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہد میں اہد سے مراد ہے زہری حیات ویسے تو اب بھی سرکار ہی کی نبوت کا زمانہ ہے تو یہ جو ہے کہ على اہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ذین میں ویسے ہی ماہود اور انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں کہ وہاں قید لگانے کی بظاہر ضرورت نہیں ہوتی لیکن حقیقت میں وہ قید معتبر ہوتی ہے على اہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مطلب کیا ہے کہ ظاہری حیات اگرچہ ظاہری ساتھ لکھا ہوا نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں یہ نہیں کہ اہد نبوت میں کیونکہ اب بھی اہد نبوت آپ ہی کا ہے تو اس جگہ بھی آپ حوالہ لگائیں اس طرح کی ہزاروں مقامات ہیں کہ جہاں پر لفظوں میں قید نہیں ہوتی لیکن معنی میں معتبر ہوتی ہے تو اسی طرح جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بار بار کتابوں میں آتا ہے بوعی سالہ اربعین کہ آپ چالیس سال کی عمر میں مبعوث کیے گئے تو وہ یعنی ہر جگہ ہوگا کہ چالیس سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا نہ کہ نبی بنائے گئے یعنی نبی تو پہلے سے ہی بنے ہوئے تھے تو بوعی سالہ اربعین کا مطلب ہے کہ اعلان نبوت کیا اگرچہ لفظ اعلان موجود نہیں ہے تو جس طرح یہاں اب وہ قید لگائے بغیر معنی صحیح نہیں ہو سکتا قانع احض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے ہی یعنی وہاں بھی وہ قید لگانا ضروری ہے کہ چالیس سال پر نبی نہیں بنائے گئے بلکہ چالیس سال پر اعلان نبوت کیا گیا نبی تو پہلے سے ہی تھے ایسے جس طرح اجتحاد میں ہم کہتے ہیں کہ فلان حق پر تھا اور فلان خطا پر تھا تو خطا سے مراد یعنی اگرچہ لفظوں میں اجتحادی نہ بھی ہو لیکن جب اجتحاد کا معاملہ بتایا جا رہا ہے تو وہ خطا ماہود ہوتی ہے یعنی خطا اجتحادی یہ حدیث تاریخ کے لحاظ سے بڑی اہم ہے کہ مسجد نبی کی تاریخ میں اس کا بنیادی دخل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں مسجد جو ہے وہ مٹی کے ڈھیلوں سے بنی ہوئی تھی لبن کچھی اینٹ کو کہتے ہیں آجر پکی کو کہتے ہیں تو یہ لبن ہے لبن دود کو کہتے ہیں اور لبن کچھی اینٹ کو کہتے ہیں تو مسجد نبی شریف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں کچھی اینٹوں کی بنی ہوئی تھی یعنی اس کی دیواریں جو تھی وَسَقْفُهُ الْجَرِيد اور اس کی چھت جو ہے وہ کھجور اور اس کے ستون جو تھے وہ کھجور کے تنوں کے تھے کھجور کا سر کاٹ دیا جائے تو جو اس کا تنہ ہے یہ بطور ستون مسجد نبی شریف میں استعمال کیے گئے تھے فَلَمْ يَزِدْ فِيهِ أَبُو بَكْرٍ شَيْعَ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس میں کسی طرح کا بھی اضافہ نہ فرمایا نقرہ تحت النفی ہے یعنی کوئی بھی اس میں اضافہ نہ فرمایا تو اب یہ کلیر ہے حدیث شریف میں کہ وہ مسجد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں بھی کچھی اینٹوں کی تھی اور اوپر چھت ٹینیوں کی تھی وَزَادَ فِيهِ اُمَارُ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس میں اضافہ کیا وَبَنَاهُ عَلَى بُنِيَانِهِ فِي أَهْدِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بنایا اس کو اسی بنیاد پر جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں بنیاد دے تھی اچھا جی یعنی مسجد کی جا جو کبر ایریہ تھا چھت والا وہ اتنا ہی رکھا جتنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں تھا یعنی اس میں مسجد کا حال جو ہے وہ بڑا نہیں کیا بلکہ اتنا ہی رکھا انہی دیواروں پر ہی پھر تعمیر کی انہی بنیادوں پر اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب انہی بنیادوں پر تھا تو پھر اضافہ کیا کیا جب انہی بنیادوں پر ہی مسجد کو رکھا تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک جواب یک ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد بعض بنیان ہو کہ بعض اس میں اضافہ نہیں کیا اور بعض میں اضافہ کیا جس رہا حشیے پر بھی جواب لکھا ہوا ہے یا یہ ہے کہ جو مسجد کی کرسی تھی یعنی بنیادیں جو تھی ان میں اونچائی کے لحاظ سے اضافہ کیا یعنی محل وقوع تو وہ ہی تھا اس طرح بھرتی ڈال کی اونچا کر دیا جاتا ہے اس طرح اونچا کر کے بنیادوں کو آپ نے تعمیر کیا اس کو اچھا جی تو بلہ بینی والجرید وآاد اومدہ خشبا پھر یہ جو ہے وہ کچھی اینٹوں سے اور ٹہنیوں سے بنائی اور اس کے جو ستون تھے وہ لکڑی کے بنائے سمہ غیرہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی حید کو تبدیل کیا یعنی مسجد کے علاقہ تھا اس میں اضافہ کیا فَزَادَ فِهِ زیادةً کثیرہ بہت سا اضافہ کیا وَبَنَا جِدَارَوْ بِالْحِجَارَةِ الْمَنْقُوشَةِ اور اب انہوں نے جب دیواریں بنائیں تو پتھروں سے بنائیں اور پتھر بھی سادہ نہیں تھے نقش و نگار والے تھے منقوشا وَالْقَسَّةِ اور اب جو ہے وہ پتھروں پہ سفید چونہ بھی استعمال کیا یعنی چونہ گچ مسجد جو ہے وہ بنائی اور ستون جو ہے وہ خجور کی لکڑی سے ہٹ کے دوسری لکڑی کے بنائے جن پر نقش و نگار تھا اور چھت جو ہے وہ ساگوان کی لکڑی کی بنائی گئی ساگ اچھا جی تو یہ اب یعنی بہت زیادہ تبدیلی آگئی مسجد میں مٹیریل کے لحاظ سے بھی اور کور جو ایریا تھا اس کے لحاظ سے بھی چھت کے لحاظ سے بھی ستونوں کے لحاظ سے بھی دیواروں میں جو پتھر استعمال ہوا اور شونہ اور نقش و نگار تو یہ جو لفظ ہے وَجَعَلَ أُمُدَهُ مِن حِجَارَةٍ مَنْقُوشَ تو آگے جو ہے یہ سَقْقَفَهُ ایک روایت یہ ہے یعنی باب تفیل سے سَقْقَفَهُ اور دوسرا جو ہے اس کو اطفس کا ڈالا جائے اُمُدَهُ پر پھر ہوگا سَقْفَهُ قاف جو ہے وہ مجزوم پڑا جائے گا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہد اخلافت میں کسی طرح کی بھی تبدیلی نہ ہوئی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو کے زمانے میں اسے یعنی دوبارہ بنایا تو گیا مگر مٹیریل اسی طرح کا استعمال کیا گیا جیسے پہلے موجود تھا اور بنیادوں میں بھی تبدیلی نہ کی یہ جو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث گزری ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ حضر ہوئے مسجد میں یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے چھبیس بار اس کو ذکر کیا ہے صحیح بخاری میں اور ہر بار نئے ترجمت الباب کے تحت اور ایسی جو حدیث تقرار سے آتی ہیں تو اس میں ہر مرتبہ امام بخاری نئے استاذ سے روایت کرتے ہیں یعنی وہ سند میں بھی تفاوت ہوتا ہے اور ترجمت الباب بھی الادہ ہوتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اضافہ کیا جس کے پہلے دو تعویلے ہم نے کی تو امدہ تلقاری میں ہے کہ یعنی اضافہ کیا طول اور عرض میں ولم یغیر فی بنائی لیکن جو بنیادے تھی یعنی حال کی وہ وہیں رکھیں مگر مسجد کا جو ایریا تھا عرض میں بھی اس میں اضافہ کیا جو پھر ظاہر ہے کہ وہ چھتا ہوا ایریا نہیں تھا اور طول میں بھی اس کے اندر اضافہ کیا اچھا جی تو اب اس کے اندر وہ تفصیل ارشاد اس ساری میں ہے کہ جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا مستری کو اور کہا وَإِيَّاكَ أَن تُحَمِّرَ أَوْ تُسَفِّرَ تو یہ بعد میں پھر آج جو مساجد بن رہی ہیں ہر مسئلے کی ان کے اندر تُحَمِّرَ اور تُسَفِّرَ سے اجتناب نہیں کیا جا رہا یعنی صرف یہ رنگ کا مسئلہ نہیں ہے اس کے علاوہ بھی نقش و نگار کی کتنی چیزیں استعمال کی جا رہی ہیں یعنی مختلف قسم کا شیشہ ایلومینیم مختلف قسم کے رنگ اور یہ ایسا نہیں کہ صرف اہل سنت ایسا کریں باقی مسالک بھی کرتے ہیں بالخصوص جنہ بیرونی ملک سے وحابیوں کو ایڈ آتی ہے یا دیگر روافظ تو یہ محفل ملاد کے لحاظ سے جو آج اعتراض کیا جاتا ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں نہ اس طرح کی لائٹنگ ہوتی تھی نہ اتنی آرائش اور زبائش ہوتی تھی تو اگر مطلقاً ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم مقصود ہے تو پھر اسی طرح کیا جائے جس طرح کہ صحابہ حضرت عمر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتوہ صحیح بخاری میں موجود ہے لیکن اس کے باوجود آج اس فتوے پہ عمل نہیں کیا جا رہا اور وہ فتوہ متروک ہو گیا ہے حالانکہ وہ فتوہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے اور صحیح بخاری میں موجود ہے تو اس کی وجہ کیا ہے محفل ملاد وہ بھی اس فتوے کو ترق کر چکے ہیں اس کی ترق کی وجہ جو ہے وہ ہمارے اکابر نے بیان کی ہے اور اس کو وہابیہ نے بھی قبول کیا ہوا ہے مسجد کے مسئلے میں تو جو وجہ مسجد کے اندر تبدیلی کو روا رکھنے کی ہے وہ ہی وجہ محفل میں تبدیلی کو روا رکھنے کی بھی ہے جب تک کہ ایسی کوئی تبدیلی نہ ہو جو شریعت کے منافی ہے تو مطلقا یعنی آرائش و زبائش یہ اسی نکتہ نظر پہ ہے جس پر مسجد کے بارے میں فتوہ بدل گیا حالانکہ وہ فتوہ خلفہ راشدین میں سے حضرت عمر رضی اللہ نے کہا مگر بعض کے فقہانے صدیوں بعد اس میں تبدیلی کو جائز سمجھا اگرچہ کچھ تبدیلی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ کے زمانے میں آگئی تھی کہ جب نقش و نگار والے پتھر جوہاں وہ استبال کیے گئے لیکن یہ جو مکمل تبدیلی ہے یہ بعد کی صدیوں عرائش و زبائش کے ساتھ اس محفل کا نقاط کیا جاتا ہے تو اس میں شریعت اور پر کوئی قباہت نہیں ہوگی تو ارشاد الساری کے صفحہ نمبر چار سو چالیس پر نعم اذا واقع ازالکا علا سبیل تعظیم للمساجد کہ جب نقش و نگار جو ہے وہ مساجد کی تعظیم کے پیش نظر ہو یعنی وہ ریا کے لیے نہ ہو بناوٹ کے لیے کہ فلان چودری صاحب نے یہ بنوائی ہے اور اس چودری صاحب کے دل میں اپنی نمائش ہو تو پہلی شرط یہ ہے جواز کی کہ اس کے اندر ریا نہ ہو مقصد مسجد کی تعظیم ہو اور تعظیم کا جو معنی ہے یہاں پر وہ آگے میں بیان کرتا ہوں دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر یعنی نقش و نگار اور مہنگی چیزیں لگانے میں بیت المال سے مال صرف نہ کیا جائے کوئی 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 اپنا ذاتی مال جو ہے وہ لگا کے مسجد میں وہ خوبصورت ٹیلیں یہ نقش و نگار اس طرح کی چیزیں استعمال کی جائے تو کچھ ایسی باتیں ہیں کہ جو فکس ہیں ان میں تبدیلی نہیں ہوتی وقت گزرنے کے ساتھ وہ ویسے رہتی ہیں مثلا نمازیں اس کہا جائے کہ انسان بڑا مصروف ہو گیا لہذا چار کر دی جائیں یا بعض میں کہا جائے مزید مصروف ہو گیا تین کر دی جائیں تو یہ فکس ہیں ان میں تبدیلی نہیں ہوگی لیکن بعض ایسے مسائل ہیں کہ زمانہ گزرنے کے ساتھ ان میں علت اور سبب کی بنیاد پر تبدیلی کو رواہ سمجھا گیا نہ متلقا یہ ہے کہ کوئی شہ بھی نہیں بدل سکتی اور نہ یہ جو نام نحاد قسم کے مجدد آج دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہر چیز کو بدل دیا جائے اپنی طرف سے اور بالخصوص سعودی عرب میں تو بہت سی چیزیں جو ہیں تبدیلی کی زد میں آ چکی ہیں منہ جدید اور عرفات جدید مزدلف جدید اور اس طرح کر کے اور بھی بہت سی چیزیں اچھا جی تو ان کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے ارشاد ساری میں کہ یہ صرف جائز ہی نہیں بلکہ ضروری بھی بعض مقامات پہ ہو چکا ہے کہ مسجدیں خوبصورت بنائی جائیں کیونکہ اگر کسی کالونی کے اندر لوگوں کے اپنے مکان محل نماہ ہوں کوٹھیاں ہوں بنگلے ہوں اور اسی کالونی میں درمیان میں اللہ کا گھر مسجد جو ہے وہ کٹیا جیسا ہو اس سے پھر اسلام کی دھاک نہیں بیٹھے گی اور اس سے اسلام اور مسجد کے بارے میں جو تصور ہے وہ دھنلا جائے گا کہ ارد گرد جو ہیں جب محلات بنے ہیں تو اللہ کا گھر بھی خوبصورت ہونا چاہیے یا یا تو مسلمان اپنے گھروں میں بھی اسی پر رہتے جو صحابہ رضی اللہ کا طریقہ اکار تھا یعنی جس طرح ان کے سادہ سادہ کٹیا نماغ گھر تھے اپنے بھی اسی طرح رکھتے جب اپنے گھروں میں تبدیلی کر لی ہے اور تبدیلی کو جائز سمجھا گیا ہے اور وہ جائز اس حدیث کی وجہ سے ہے کہ جب اللہ تم میں سے کسی کو مال دے فل یور اثر نعم آتی علی اسے چاہیے کہ وہ نعمت کا اثر آپ انہیں اوپر دکھائے یعنی اس کے پاس پیسے وہ اچھا کھانا کھائے اپنی خواہش کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ وہ وقت گزر گیا جب میں کنگال تھا اب میں اللہ کے فضل سے مال مال ہوں تو اس بنیاد پر جو ہے وہ اچھا مکان اچھے کپڑے اچھا کھانا یہ سارا اس حدیث پر عمل کرنا ہے کہ فل یور اسر نیم آتی ہی علیہ تو اس بنیاد پر جب تبدیلی آگئی مکانوں کے لحاظ سے تو پھر اللہ کا گھر جو ہے مسجد اس میں بھی اس انداز کا ہونا چاہیے کہ اس کی کم شان نظر نہ آئے اس ماحول کے اندر اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اسی آبادی میں کافروں کے گھر بھی ہوں اور مسلمان اگر صحابہ کے گھروں کی طرح رکھیں بھی اپنے گھر تو کافر تو تھاٹ بات سے بنائیں گے تو پھر اس کے مقابلے میں جو مسجد ہوگی تو اس کی وجہ سے اسلام کی توہین لازم آئے گی من وجہ تو پھر اب ضروری ہے کہ مسجد آلہ طریقے سے بنائی جائے ورنہ مسلمانوں پہ یہ الزام آئے گا کہ اپنے گھروں سے تو ان کا بڑا پیار ہے اللہ کے گھر سے کوئی پیار نہیں اور اللہ کے گھر کو انہوں نے نظر انداز کر رکھا ہے اس منیاد پر اب یہاں پر فتوہ مسجد کے لحاظ سے تبدیل ہوا اس میں لکھا ہے کہ یعنی لوگوں نے مسلمان ہیں یا کافر ہیں انہوں نے تبدیل کر لی تشیید بیوت ہم و تزیین ہا کہ اپنے گھر کچھے نہیں رکھے انہوں نے پکے بنائے اور پھر چوڑنا گچ اور نقص نگار والے اگر ہم اس زمانے میں اپنی مسجدیں کچھی اینٹوں سے بنائیں کہ یہ کہتے ہوئے کہ رسول پاک صلی اللہ اللہ سلم کے ظاہری حیات میں کچھی اینٹوں کی تھی تو جو اونچے اونچے محلات ہیں ان کے بیچ میں مسجد بلکل جھکی ہوئی بنائے یعنی دو منزلہ نہ ہو تین منزلہ نہ ہو چار منزلہ نہ ہو یہ کہتے ہوئے کہ رسول پاک صلی اللہ اللہ سلم کی ظاہری حیات میں تو مسجد دو منزلہ نہیں تھی تو ہم اس پہ ہی رکھتے ہیں تو ربا ما کانت لأہل ذمہ لکانت مستحانتا تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ گھر ہوں اہل ذمہ کے غیر مسلموں کے اور ادھر مسجد بلکل پستہ لکانت مستحانتا تو پھر اب اس طرح کی مساجد اس سے اسلام کے بارے میں جو ہے وہ غلبے کا تصور نہیں آئے گا اور ایک قسم کی کا ہلکا پن جو ہے وہ ظاہر ہوگا تو اس لیے کہا گیا کہ تکبر نہ ہو اور بیت المال کا پیسہ نہ ہو تو اپنے طور پر اگر خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو وہ اس نیت سے بنائیں کہ مسجد کو دیکھ کر پتا چلے دنیا کو کہ یہ مسلمان جو ہیں یہ مرمک نہیں گئے کمزور نہیں ہیں ان پہ اللہ کا فضل ہے یہ ٹھیک ٹھاک ہیں دیکھو انہوں نے اپنی مسجدیں کیسے بنائی ہوئی ہیں تو اس سے پھر ایک اسلام کے غلبے کا تصور جو ہے وہ پختہ ہوتا ہے تو اب جس طرح مسجد میں حالانکہ منع کیا گیا تھا مگر اس کے باوجود فتوہ بدل گیا اور جائز سمجھا گیا تبدیلی کو کہ اب آج کی حالات کے مطابق بنائی جائیں یعنی حالانکہ اس میں جو کچھ استعمال کیا گیا ہے وہ سارے کا سارا اسلام جو ظہری حیات اس سے علیدہ ہے نہ ویسی اینٹے ہیں اور نہ ویسی چھت ہے نہ ویسی کالینے ہیں یعنی وہاں تو بالکل این مٹی پر نماز پڑی جاتی تھی اور نہ ہی نقش و نگار تھے اس میں نہ اس کے اندر شیشہ لگا ہوا تھا نہ الومینیم تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ جائز سمجھے گئیں اور صرف ہم نے جائز نہیں سمجھیں منکرین نے بھی جائز سمجھیں جو کہ محفل کے منکرین ہیں موجودہ مروجہ محفل میلاد کے تو یعنی ان کی مسجدیں جائز ہیں تو ہمارے اکابر کے فتوے پر کہ اب نقش و نگار کی علت بدل گئی ہے اس وقت نقش و نگار کی یہ علت نہیں تھی اس وقت منع کی تھی اب جواز کی علت بن گئی ہے اس پر انہوں نے بھی بلا جھجک بلا روک ٹوک اپنی مساجد جو ہیں وہ ساری ہی امیر المبین کے فتوہ کے خلاف بنا لیں اور جو کہ فتوہ جو بخاری میں موجود ہے اس پر آپ کہہ سکتے ہو کہ محفل کے بارے میں تو فتوہ بھی کوئی نہیں اور پھر آج کے حالات میں جس وقت پوری دنیا کی نظر ہے کہ ربی الہور شریف آیا ہے اور مسلمان ان کو اپنے رسول صلی اللہ اللہ سلم سے محبت کرنے سے ہٹانے کے گیا اور عرائش و زبائش کی گئی اور محفل کے عالی انتظامات کیے گئے اور اس میں تکبر تسنن نہیں تھا اور بیت المال کا مال خرچ نہیں تھا لوگوں نے اپنی طرف سے خرچ کر کے بنایا تو یہ اس بات کا ایک اعلان ہوگا کہ مسلمان مر مکنی گئے آج بھی عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ پائندہ ہیں اور اگر دنیا کے بادشاہوں کے لیے آج کوئی احتمام کرتا ہے ان کے استقبال کے لحاظ سے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ساڑھے چودہ سدیاں پہلے کی آمد تھی اس کے لیے تو آج بھی اتنا احتمام کیا جا رہا ہے تو یہ چیز جو ہے جیسے مساجد کے خوبصورت بنانے کی علت دیکھ کر حکم جواز کا لگایا گیا تو ایسے ہی آج کے حالات کو دیکھ کر حکم جواز کا لگایا جائے گا یہ نہیں کہا جائے کہ جیسے وہاں لائٹنگ نہیں تھی یہاں بھی لائٹنگ نہ کرو تھوڑا تھوڑا اور زبائش کا انتظام نہیں تھا ایسے ہی یہاں بھی نہ ہو یعنی یہ علیدہ بات ہے کہ آگے کوئی یعنی سادگی کسی اور نکتہ نظر سے رکھنا چاہتا ہے کہ وہ تصور رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے لحاظ سے زیادہ اہم طریقے سے کر سکتا ہے مگر اس کے جواز صحابہ کرام رضی اللہ عنہ آج جو ہے اس کے لحاظ سے یہ دیکھ نہ ہوگا کہ صحابہ کے چال چلن اور جو زندگی کا رہنسین تھا وہ کس طرح کا تھا اگر تو باقی امور میں بھی پابندی کی جا رہی ہے تو پھر محفل میں بھی وہی پابندی کی جائے یعنی صحابہ یہ جو تم نے پڑھا کہ ستر صفہ پہ جو تھے ان میں سے کسی کے پاس بھی دو چادریں نہیں تھی تو ایک چادر وہی گردن پر گرہ لگا کر پڑھ لیتے آج کون ہے کہ جس کے پاس کم از کم ایک سوٹ نہ ہو کتنا ہی کوئی غریب کیوں نہ ہو تو اس کے پاس ایسی صورتحال تو نہیں کہ صرف ایک چادر ہو اور پھر صحابہ جو ہیں وہ ہفتہ ہفتہ ایک خجور پہ گزارہ کر لیتے تھے تو آج کون ہے کہ جس کو یہ صورتحال اس کا سامنا ہے تو یہی لوگ جو ملاد کی محفل پہ اتراز کر رہے ہیں تو یہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کے چال چلن پر خود عمل کیوں نہیں کر رہے اور آج مکان کے لحاظ سے بھی فتوہ بدل گیا کھانے کے لحاظ سے بھی لباس کے لحاظ سے بھی کہ جتنے صحابہ کے کپڑے تھے اس سے کہیں زیادہ ان منکرین ملاد کے کپڑے ہیں پھر یہ ایک ایک وقت میں کئی کئی کھانے کھاتے ہیں پھر یہ کوٹیاں اور محل بناتے ہیں اور اس میں پھر یہی دلیل دے سکتے ہیں کہ اللہ کا فضل ہو تو وہ فضل پھر دکھائی دینا چاہیے تو اگر کھانا کھانے میں سامنے ہے مکان بنانے میں سامنے ہے کپڑا سلانے میں سامنے ہے تو پھر ملاد منانے میں سامنے ہونی چاہیے کہ پتہ چلے کہ رسول پاک کو اس زمانے میں ماننے والے کوئی یتیم نہیں ہیں کوئی نادار نہیں ہیں بلکہ وہ مالدار ہیں اور اپنے مال سے وہ اپنی اس محبت کا اظہار کر رہے ہیں لیکن اس میں یہ ہے کہ کوئی چیز شریعت کے منافی نہ ہو یعنی اس میں میوزک وغیرہ یا اس طرح کی کوئی چیزیں ڈھول ڈمکے یا بعض جو خرافات شروع ہو جاتے ہیں وہ نہ ہو اور باقی ریا نہ ہو اور مال ناجائز نہ ہو جو اس پہ خرچ کیا جا رہا ہے تو مطلقا مسجد پر قیاس کرتے ہوئے اس محفل کی تبدیلی کو بھی جائز سمجھنا چاہیے حالانکہ وہاں جو تبدیلی ہوئی ہے وہ تبدیلی زیادہ وقت کے لئے محفل تو کسی نے سال کے بعد ایک مرتبہ منقد کی دو مرتبہ منقد کی چار گھنٹے کی چھے گھنٹے کی مسجد تو پورا سال نمائندگی کرتی ہے اسلام کیا اور دن رات وہ نمائندگی کر رہی ہے اور وہ تبدیل ہو چکی ہے تو جو چیز چوبیس گھنٹے اور پورا سال نمائندگی کرتی ہے اسلام کی اس میں خلافت راشدہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتوے کا اختلاف کر دیا گیا ایک علت کی بنیاد پر تو دوسری طرف محفل ہے وہ چوبیس گھنٹے تو نمائندگی نہیں کرتی نہ پورا سال کرتی ہے وہ کچھ وقت کے لیے ہے تو اس کے اندر تو یعنی یہ تبدیلی بطری کے اولا جو ہے وہ جائز ہونی چاہیے ان شرائط کے ساتھ جن کا ذکر کیا گیا ہے اچھا جی وَجْعَلْنَهَ مُتَطَامِنَةً بِيْنَ دُوَرِ شَاهِقَ دوور شَاهِقَ کا یہ ہے کہ کئی منزلہ مکان اور متتامنہ یہ ہے کہ جھکی ہوئی کٹیا یعنی اگر مسجد ایسی ہو اور اردگرد جو ہیں وہ شاندار محلات ہوں تو یہ ایک الزام آئے گا ماننے والوں پر بھی اچھے مسلمان ہیں اپنے گھر تو اس طرح بنائے ہوئے ہیں اور اللہ کا گھر جو وہ اس طرح کا بنایا ہوا امدت تلکاری کے اندر انہوں نے لکھا کہ وَرَخَّاسَ فِي ذَلِكَ بَعْدُهُمْ بعض فقہان اس میں رخصت دی مسجد میں نقش و نگار کے لحاظ سے اور یہ رخصت ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا تھا دور تابین میں ہی دے دی گئی کیونکہ امدت تلکاری میں وَهُوَ قَوْلُ وَبِ حنیفہ تھا مسجد کے اندر مشروط طریقے سے نقش و نگار جو ہے اس کے جواز کا قول جو کیا گیا تو یہ امام آزم ابو حنیفہ نے کیا اِذَا وَقَى ذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ تَعْزِيمِ لِلْمَسَاجِد تو جب یہ مساجد کی تعظیم کے پیش نظر ہو ایسے ہی محفلِ مِلَاد کی تعظیم کے پیش نظر ہو تکبر کے لیے نہ ہو وَلَمْ يَاكَا اِسْصَرْفُ عَلَى ذَلِكَ مِن بَيْتِ الْمَال اچھا ری تو تعظیم کی دو قسمیں ہیں ایک ہوتی ہے تعظیم تعبدی تو وہ اللہ کے علاوہ کسی کی جائز نہیں لیکن دوسری تعظیم جس میں عبادت نہ ہو تو وہ جائز ہے وَمَنْ يُعَظِمْ شَعَائِرَ اللَّهِ ظاہر ہے کہ شائر اللہ کے اللہ سے جدا ہیں اور ان کی تعظیم کا ذکر ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حدیبیہ میں بیٹھے تھے تو انہوں نے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب احترام کیا تو عربہ بن مسود نے کہ اِن رئیتو مالکین یعظم اصحاب مَا یعظم اصحاب محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے کسی بادشاہ کے جو وزیر ہیں ریایہ ان کو اپنے بادشاہ کی یوں تعظیم کرتے نہیں دیکھا جس طرح کے صحابہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں تو آج وہا بھی ایک کی قسم بنا رہے ہیں اور اللہ کے کہتے ہیں اللہ کے سوا کسی کی تعظیم شرک ہے تو جب کہ قرآن و سنت سے تعظیم کی دو قسمیں ہیں اور یہ دوسری قسم مسجد کی تعظیم والدین کی تعظیم مستاذ کی تعظیم اولیاء کی تعظیم اور پھر سب سے بڑھ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب اس برے مذہب پہ لانت کیجئے تو یہ تعظیم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی نے لعابدہن ماتے پہ لگا کر کی جب قریش مکہ کا سفیر حدیبیہ میں آیا ہوا تھا اس واسطے تعظیم کی دو قسمیں ماننا ضروری ہیں تعبدی جو ہے وہ اللہ کے سوا کسی کی جائز نہیں اور متلقا جو تعبد کے بغیر تعظیم ہے وہ جائز ہے باب تعاون فی بناء المسجد اور اللہ تعالی کا یہ فرمان مَا كَانَ لِلْمُشْرِقِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِم بِالْكُفْرِ حضرت اکرمہ کہتے ہیں کہ مجھے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے کہا اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے جو بیٹے ہیں علی ان سے انہوں نے کہا یعنی ان کے صحبزادے نے اور میں نے یہ اکٹھے ان سے یہ سنی ہم دونے سے انہوں نے کہا کہ ابو سید خدری رضی اللہ عنہ کے پاس تم دونوں چل کے جاؤ ابو سید خدری رضی اللہ عنہ بھی ان صحابہ میں سے جن جو چھوٹی عمر کے صحابی تھے یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زہری حیات میں ان کی عمر ابھی بالکل چھوٹی تھی فَسْمَا بِن حدیثِ ہی تو ان سے حدیث سنو فَانْطَلَقْنَا هم گئے فَائِذَاهُوَ فِي حَائِتِين يُسْلِهُ ہم نے دیکھا کہ وہ اپنے باغ میں ہے حائت پیسے حائت دیوار کو بھی کہتے ہیں تو باغ میں تھے یُسْلِهُ یعنی اس کی گُڑی کر رہے تھے یا اس کو پانی لگایا ہوا تھا تو انہوں نے جا کر کہا کہ ہم پڑھنے آیا ہیں یہ اس وقت کے کلاس روم تھے یعنی وہاں اگرچہ مستقل ابھی بیلڈنگیں نہیں بنی ہوئی وہ پہنچ رہا تھا اب یہ پڑھنے گئے تو کہتے ہیں کہ فآخذ رضاء فحتبا تو انہوں نے اپنی چادر پکڑی اور احتباع کر کے بیٹھ گئے اور ہمیں حدیث پڑھانے لگے یعنی احتباع جو ہے وہ چادر اس طرح پیچھے ڈال کے تو پھر آگے گھٹنوں پر جس طرح آج بھی دیوروں پہ جٹ بیٹھ جاتے ہیں تو چادر سے احتباع کیا تو پھر وہ آسانی سے بندہ بیٹھا رہتا ہے تو انہوں نے سب کو پتا ہے نا احتباع کا تو انہوں نے پھر حدیث بیان کرنا شروع کر دی شروع ہوئے کہ ہمیں حدیث بیان کر رہے تھے یہاں تک چلتے چلتے مسجد نبی شریف کی تعمیر کا ذکر آگیا فقال تو انہوں نے کہا کہ کن نحمل لبنت لبنت یعنی مسجد نبی کی تعمیر کے لئے ہم وہ لبنا سے مراد کچھی اینٹ وہ نہیں جو آج کے بٹھوں کے لئے کچھی بنائی جاتی ہے یعنی لبنا سے مراد اتنے اتنے بڑے بڑے یعنی ڈھیلے جو ایک بندہ ایک ہی آسانی سے اٹھا سکتا ہے جس کو پنجابی میں چیڑا کہتے ہیں چل یعنی وہ جب کچھ مکان بنانے کا زمانہ تھا تو یعنی مٹی میں اچھی طرح حل چلا کے زیادہ گہرا پھر اس کو آکھے تو پھر وہ اینٹیں بنائی جاتی تھی یعنی دائیں بائیں سے پھر جب وہ اس کو نیچے سے پکھاڑا جاتا تھا تو کافی گہرائی تک مٹی ساتھ آتی تھی اور اوپر سے طول عرض کی وجہ سے کافی وہ چوڑا ہوتا تھا تو اس طرح کر کے ہم ایک ایک اینٹ اٹھا رہے تھے وَعَمَّارٌ لَبِنَ تَيْنِ لَبِنَ تَيْنِ اور رضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو دو اٹھا رہے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس حالت میں دیکھا فَجَعَلَا يَنْفُدُ تُرَابَ آنْهُ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مٹی جاڑنے لگے یعنی مٹی اٹھانے کی وجہ سے مٹی اوپر بھی پڑی ہوئی تھی تو اس زمانے میں اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی جاڑت ہوئے یہ غیب کی خبر دی وَيْهَا أَمَّار تَقْتُلُهُ الْفِعَةُ الْبَاغِيَةُ افسوس ہے اممار پر کہ انہیں فِعَةِ باغیہ شہید کر دے گی يَدْعُوهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ یہ ان کو جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے اور وہ انہیں نار کی طرف بلا رہے ہوں گے قَالَ يَكُولُ امَّار تو راوی کہتے ہیں کہتے ہیں اممار رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہا کرتے تھے اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْفِتَن کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں فِتن سے یعنی مجھے اس فتنے کا سامنا کرنا پڑے گا کہ جس کے اندر ایسی صورتحال بنیں گی اور میری شہادت ہوگی اینی میں اس کے بارے میں کئی سوال جواب ہیں فِعَا کہتے ہیں جماعت کو باغیہ هُمُ الَّذِينَ خَالَفُ الْإِمَامَ وَخَرَجُواْ انْطَعَاتِهِ کہ جو امامِ وقت کی مخالفت کریں اور ان کی طاعت سے نکل جائیں بِتَعْوِيلٍ بَاطِلٍ ذَنَّم بِمَتْبُوعٍ مُتَعِن فَإِنْكِلَ كَانَ قَتْلُ عَمَّارٍ بِسِفِّينَ یعنی حضرت سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید جو شہادت ہوئی وہ جنگ سفین میں ہوئی جو سیدنا علی المرتضاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھی اس جنگ کے اندر اعتراض میں انہوں نے لکھا وَكَانَ الَّذِينَ قَتَلُوهُ مَعَ مُعَاوِيَتَ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا وہ لوگ تھے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے وَكَانَ مَعُوا جَمَعَتُم مِنَ السَّحَابَاتِ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تو یہ جو کہا گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ جو انہیں شہید کریں گے یہ انہیں جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے اور وہ ان کو جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے تو پھر وہ ہیں کون وہ ہیں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ جہنم کی طرف کیسے بلا رہے تھے فَكَيْفَ يُجُوزُ أَنْ يَدْعُوَهُ إِلَ النَّارِ اب ابنِ بطال کا جو جواب ہے پہلے وہ ذکر کرتے ہیں اور پھر اس کو رد کریں گے فَأَجَابَ ابنِ بطالَ انزالِكَ فَقَالَ اِنَّمَا يَسِّحُ هَاذَ فِي الْخَوَارِجِ الَّذِينَ بَعَسَ إِلَيْهِمْ عَلِيٌّ اَمَّارً يَدْعُهُ مِلَ الْجَمَاعِ کہ یہ بات ہے خوارج کے بارے میں جن کو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن کی طرف حضرت امار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا تو حضرت امار ان کو جنت کی طرف بلا رہے تھے اور خوارج جو ہیں وہ انہیں جہنم کی طرف بلا رہے تھے تو خوارج کا جہنم کی طرف بلانا ظاہر ہے کہ یہ بات صحیح ہے اچھا جی تو لِأَنَّ الْخَوَارِجَاِنَّ مَخَرَجُ عَلَىٰ عَلِيٍّ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ خوارج جو ہیں انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغاوت کی تھی تو یہ جس طرح ابنِ بطال نے جواب دیا اصل میں محلب کا یہ جواب تھا اور پھر ابنِ بطال نے بھی محلب کی پیروی میں یہ جواب دیا لیکن امام اینی کہتے ہیں کہ یہ جواب درست نہیں ہے لیکن لا يسِحو حاضا کہ اس حدیث میں اس کا محمل خوارج کو بنانا کہ خوارج قاتل تھے اور خوارج جو ہیں وہ جہنم کی طرف بلا رہے تھے یہ صحیح نہیں ہے لِأَنَّ الْخَوَارِجَاِنَّ مَخَرَجُ عَلَىٰ عَلِيٍّ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد قتلِ عَمَّار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بِلَا خِلَافٍ بِنَا اَهْلِ الْعِلْمِ ذَالِك کہ اہلِ علم میں یہ بات تیہ شدہ ہے کہ خوارج کا ظہور ہی سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ہوا تو جب وہ فتنہ بنا ہی بعد میں خوارج والا تو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے جو حدیث ہے اس کو پھر ان کے بارے میں نہیں بنایا جا سکتا اگر وہ پہلے ہوتے تو پھر یہ حدیث ان کے لحاظ سے ان کی مضمت میں لائی جاتی تو وہ تو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ان کا ظہور ہوا وہ فتنہ سامنے آیا اور اس پر اہلِ علم کا اتفاق ہے کیونکہ تاریخ کے لحاظ سے اس تاریخ سے مراد ہے وہ جو سند سے تاریخ ثابت ہے عام تو تاریخ کی کتابیں جو ہیں وہ جھوٹ موٹ بھی ان میں مکس ہوتا ہے تو صحیح تاریخ وہ ہے جس کی سند ہو تو تاریخ کے لحاظ سے یہ ہے کہ جو واقعہ تحکیم ہے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ہے اور واقعہ تحکیم کے نتیجے میں خوارج پیدا ہوئے تحکیم کا واقعہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان صلح کروانے کی کوشش کی گئی تو اس میں دونوں طرف سے یہ اعلان کیا گیا کہ جو فیصلہ حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن عاصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریں گے ہم وہ تسلیم کریں گے یعنی یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا تو حق کا ما یحکمو تحکیما یعنی فلا وربی کا لا یؤمنون حتی یحکمو کا فیما شاجرہ بیناؤ تو یہ کسی کیس کا فیصلہ یہ ہے تحکیم تو تحکیم کے لیے یہ دو جج مقرر کیے گئے تو اس کے اوپر جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی طرف سے اعتماد کا اظہار کیا کہ یہ دو حضرات جو فیصلہ کریں گے مجھے بھی منظور ہے تو خوارج اس زمانے میں پیدا ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ یعنی وہ خوارج حضرت امیر معاویہ کے بھی خلاف تھے اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی خلاف تھے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہنے لگے کہ وہ تو ویسے ہی معاذ اللہ مسترد ہیں چونکہ انہوں نے امیر المومنین کی خلافرزی کی ہے مقابلے میں جنگ میں آئے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے تو امیر المومنین صحیح تھے کہنے لگے اب یہ امیر المومنین نہیں رہے معاذ اللہ خوارج نے یہ کہا کیونکہ انہوں نے کہنے لگے کہ معاذ اللہ یہ مومن بھی نہیں امیر المومنین کیسے ہوں تو اس میں انہوں نے یہ جو آج بھی خوارج اپنی دلیل پیش کرتے ہیں آج بھی خوارج کے جھنڈوں پر وہی لکھا ہوا ہے پاکستان میں بھی تو انہوں نے کہا کہ قرآن کہتا ان الحکم اللہ لیلہ حکم صرف اللہ کا ہے حسر ہے حکم صرف اللہ کا ہے تو علی تم نے بندوں کا حکم کیوں تسلیم کر لی کہ یہ دو بندے جو حکم کریں گے تو میں وہ مان لوں گا تو لہذا تم آیت کے خلاف ہو تو آیت کی خلاف ورزی سے ایمان ظاہل ہو جاتا ہے تو یہ ان کا بیانیاں تھا خوارج کا کہ امیر المومنین کی خلاف ورزی کرنے سے امیر معاویہ مومن نہیں رہے اور امیر المومنین تحکیم ماننے کی وجہ سے مومن نہیں رہے اور ان الحکم اللہ للہ یہ آیت جو ہیں وہ پڑھتے تھے اور اس سے آگے بات کرتے تھے تو یعنی یہ صرف تاریخ بتانے کے لیے یہاں ہے کہ خوارج بنے ہی بعد میں تھے حضرت امار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو چکی تھی اور اس کے بعد واقعہ تحکیم کے رد عمل میں خوارج جو ہیں وہ مارز وجود میں آئے تھے اور پھر ان کا زیادہ زور جو تھا وہ عراق کے علاقے میں تھا عراق میں کوفہ کے قریب جو ہے وہ حرورہ بستی ہے وہاں ان کا بڑا دفتر تھا یعنی وہ ان کا مین علاقہ تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کوفہ میں خطاب فرما رہے تھے تو مجمع میں ایک خارجی اٹھ کے خڑا ہو گیا اس نے کہا کہ علی تم امیر المومنین نہیں ہو کیونکہ جو مومنین کا امیر ہو اس کے لیے مومن ہونا ضروری ہے اور کہنے لگا ماظر اللہ تم تو مومن بھی نہیں ہو تو آپ نے فرما کیوں تو اس نے کہا ان الحکم اللہ لیلہ حکم صرف اللہ کا ہے اور تم اللہ کے علاوہ غیروں کا حکم بھی مانتے ہو تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کہا کہ یہ جو تم آیت پڑھ رہے ہو یہ برحق ہے لیکن جو تم مطلب لے رہے ہو وہ باطل ہے کلمہ تو حق ارید بحل باطل تو یہ بہت سے مناظروں میں جھگڑوں میں ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی غلط مطلب کے لیے آیت پیش کرتا ہے تو آیت صحیح ہے مگر اس سے جو مطلب وہ نکال رہا ہے وہ مطلب غلط ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کلمہ تو حق ارید بحل باطل کہ بات سچی ہے لیکن اس سے مراد جو ہے وہ باطل لی جا رہی ہے بات کا انکار نہیں ہے تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کہ موقف کی ترجمانی بدرجہ اتم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کی کہ جب یہ خوارج شرارتیں کرنے لگے اور بڑے ظالم تھے یعنی قتل کر دینا کسی کو معمولی کام تھا صحابہ کتنے صحابہ انہوں نے شہید کیے تو اس واسطے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کا مکو ٹھپنا چاہیے پجابی میں جو کہتے ہیں کہ یہ جو ہیں وہ خرابی پیدا کر رہے ہیں تو فوج لے کے جب آپ نکلے حرورہ کی طرف تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے توجہ دلائی کہ ہمیں کچھ اتمام حجت کرنا چاہیے چونکہ کلمہ گو ہیں تو ان کے خلاف جہاد وہ جہاد جو کافروں کے خلاف کیا جاتا ہے اس کے لئے ہمیں مزید جو ہے وہ کاروائی مکمل کرنی چاہیے تو آپ مجھے بھیجیں میں ان سے جا کے بات کرتا ہوں کہ تمہارے اعتراضات کیا ہیں تم کیوں امیر المومنین کے خلاف ہو تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو اجازت دی کہ تم جا کے بات کر کے دیکھ لو ان سے ٹائم زہر کا ہونے والا تھا تو حضرت عبداللہ عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تم زور چھنڈی کر کے پڑو تو میں ان سے بات کر کے آتا ہوں یہ نسب الرائعہ فی تخریج احادیث حدایہ اس میں بھی تفصیلاً موجود ہے اس کے علاوہ طبرانی موجب قبیر میں اور بھی درجن و کتابوں میں یہ پورا مقالمہ مناظرہ آگے ابن عباس کا خوارج سے موجود ہے آپ جب گئے ان کے طرف تو انہوں نے مرحبہ کہا آپ کا استقبال کی آپ نے فرمایا کہ تم امیر المومنین کے خلاف کیوں ہو یعنی فضائل بیان کی یہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کہ اتنی ان کی شانے ہیں اور پھر سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی انہا کے شہر نامدار ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں امیر المومنین ہیں اور تم کیوں ان کے خلاف ہو تو انہوں نے کہا کہ بس اماری کوئی ذاتی خواہش نہیں ہے ہم تو اس لئے خلاف ہیں کہ وہ قرآن کے خلاف ہیں معاذ اللہ آپ نے کہا کس طرح قرآن کے خلاف ہیں ان کے گھر قرآن اترا انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پڑا تمہیں سمجھ آگئی یا ان کو سمجھ نہیں آئی تم بتاؤ کس طرح خلاف ہیں تو انہوں نے پہلا اعتراض یہ کیا ان الحکم اللہ للہ سے کہ یہ جو انہوں نے تحکیم میں فیصلہ کہ جو وہ فیصلہ کریں گے میں مانوں گا تو فیصلہ انہوں نے کہا اللہ کا ہوتا ہے بندوں کا نہیں ہوتا ان الحکم اللہ للہ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی نے کہا عجیب لوگ ہو تم ایک آیت پڑھ کے باقی سارا قرآن چھوڑ کے تم بیٹے ہوئے ہو باقی قرآن بھی پڑھو تمہیں پتا چلے کہ ان الحکم اللہ للہ کا مطلب کیا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندوں میں کسی کو فیصلہ کی مسند پہ بٹھایا نہیں جا سکتا حکم اللہ کا ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دیئے ہوئے اصولوں کے مطابق کرنا ہے فیصلہ اللہ کے دیئے ہوئے اصولوں کے مطابق ہوگا تو وہ فیصلہ اللہ کا ہی ہوگا اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی بندے کے پاس فیصلہ نہ لائے جائے اور وہ فیصلہ نہ کرے کیس نہ لائے جائے یہ ہرگز نہیں تو اس پر آپ نے پھر دو آیات پڑھی ان خفتم شکاقہ بین ہیما فباسو حاکمم من اہلیہی وحاکمم من اہلیہا کہ مرد و عورت کے درمیان شکاق کی صورت میں ایک حکم مرد کی طرف سے ہو اور ایک حکم عورت کی طرف سے ہو آپ نے کہا یہ ایک گھر کے مسئلے میں دو حکم تو قرآن بتا رہا ہے اور ادھر پوری امت کا مسئلہ تھا کہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان کے درمیان کا جو معاملہ تھا پوری امت کا معاملہ تھا تو اس میں اگر حکم مان لیے ہیں تو حرج کیا ہوا ہے کہ جب تو قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ میاں بیوی کے جھگڑے کے معاملے میں بھی دو حکم ہو تو یہ اسی قرآن میں موجود ہے پھر آپ نے کہا کہ حالت احرام میں اگر کوئی شکار کرے تو قرآن کہتا یحکم بھی زوا عدل منکم یعنی قیامت تک کوئی اور آیت نہیں اترے گی یہ آیت ہی ہے کہ تم میں سے ہر زمانے کے جو اس وقت کے لوگ ہیں دو عادل آدمی فیصلہ کر دیں کہ اس نے قبوتر مارا ہے شکار کیا ہے تو اس کی کتنے پیسے یہ دے تو کہا یہ دونوں آیات ہیں انہوں نے کہا آیات دونوں ہیں تو آپ نے فرمایا یا پھر ربع درہم یعنی چار آنے کا خرگوش مر جائے تو اس کے لیے شریعت کہتی ہے کہ دو عادل آدمی جو فیصلہ کریں وہی اللہ کا فیصلہ ہے تو چار آنے کا خرگوش بڑا ہے یا پوری امت کے خون کا مسئلہ بڑا ہے تو آپ نے فرمایا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی ناجائز کام نہیں کیا بلکہ یہ قرآن و سنت کی روشنی میں کیا ہے تو آپ کا یہ جو مناظرہ تھا اس میں سے ایک میں نے سوال بھی ذکر کیا دو ان کے عورتیں تو خلاصہ یہ ہے کہ جس وقت آپ نے گفتگو مکمل کی تو تقریباً پانچ ہزار کے قریب خوارج جو ہیں وہ اہل سنت بن گئے یعنی انہوں نے تسلیم کر لیا کہ ہم غلط موقف پہ چل نکلے ہیں اور وہ واپس آیا اور باقی جو بچے پھر ان کے ساتھ جنگ کی گئی اور ان کے یعنی لاشوں کے ڈھیر لگا دیئے گئے شرع قتل تحت عدیم السما آسمان کی چھت کے نیچے جو شرید ترین مقتول تھے وہ وہ لوگ تھے خوارج تو یہ بھی ہے حدیث میں کہ یہ خوارج ایسا سینگ ہے جب کٹے گا تو پھر اگے گا اور قیامت تک یہ اگتا رہے گا تو کئی بار وہ سینگ کٹا ہے یعنی وہ قتل و غارت کے نتیجے میں اور پھر وہ خوارج یعنی جنم لیتے ہیں کسی نہ کس طرح بچے ہوئے جو ہوں اور اپنا شر پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں یہ جو یعنی شر ظاہر ہوا تھا دائش کی شکل میں اور اس طرح یہ سب وہی صورتحال تھی کہ جس میں آیات کی غلط تعبیر کر کے پھر اس پہ ڈٹ کر قتل و قتال تک جائے وہ پہنچ جانا کہ مسلسل جو ہے وہ ایسا تو یہاں اصل اتنا مقصد تھا بیان کرنا ابھی کہ یہ جواب درست نہیں کہ حضرت امار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوارج نے شہید کیا ہو اور یہ حدیث ان کے بارے میں ہو تو ملہ یعنی امام اینی نے اس کو رد کیا جو جواب ابن بتال نے ابن محلب کی محلب کی پیروی میں دیا تھا لئن ابتداء عمر امکان اقیب تحکیم بین علی و مواوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقیب تحکیم ولم یکن تحکیم الا بعد انتہائل کتال بسفین اور تحکیم تاریخ میں واضح ہے کہ جب جنگ سفین ختم ہو گئی تھی تو پھر تحکیم کا مرحلہ آیا تھا جنگ سفین کے دوران بھی نہیں اور جنگ سفین سے پہلے بھی نہیں جنگ سفین کے بعد ہے تو جب وہ بعد ہے تو حضرت امار کی شہادت قطی طور پر تحکیم سے پہلے ہے اور خوارج قطی طور پر تحکیم کے بعد ہیں تو پھر یہ حدیث شریف خوارج کے بارے میں نہیں ہو سکتی بعض نے یہ کہا کہ یہ قریش کے بارے میں ہیں قریش وہ کا مرج امار اور یدعونا کی ضمیر قریش کی طرف تو امام اینی کہتے ہیں کہ اجاب آباد من المراد باللذین یدعونا الان نار کفار قریش وہذا ایدن لایسے ہو کہ یہ بھی درست نہیں ہے چونکہ یہ واضح ہے یعنی زمیر کا مرجع وہی بنانا جو عبارت میں ہے تو عبارت میں کفار قریش کا ذکر نہیں ہے آگے جواب وہی ہے جس پہ چھے میں انہیں ہمارے لگ چکے ہیں پہلے ہے کہتے ہیں والجواب صحیح فی حاض انہم کانو مجتہدین ظانین انہم یدعون الالجنہ وان کان فی نفس الامر خلاف ذالک کہ دونوں طرف تھے مجتہدین یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی پارٹی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی پارٹی دونوں طرف تھے مجتہدین اور اجتہاد کے دو مرحلے ہوتے ہیں ایک مرحلے میں دونوں ہی حق پر ہوتے ہیں اور دوسرے مرحلے میں ایک حق پر ہوتا ہے لیکن جب دونوں حق پر ہوتے ہیں تو اس وقت حق کی تعریف اور ہوتی ہے اور جب ایک حق پر ہوتا ہے تو اس وقت حق کی تعریف اور ہوتی ہے تو اجتحاد کے آغاز میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دونوں ہی حق پر تھے کس طرح کہ دونوں کی نیت ہی دنیاوی لالج سے پاک تھی دونوں ہی ہرس دنیاوی ہرس سے پاک تھے دونوں کا مطلب دنیا نہیں تھا دونوں کا مطلب ہی طلب حکومت نہیں تھا یہ پہلا مرحلہ ہے اور یہاں حق جو ہے وہ باطل کے مقابلے میں ہے دونوں ہی حق پر تھے یہاں اگر کسی کو کہیں ایک حق پر تھا تو پھر معاذ اللہ یہ کال کرنا پڑے گا کہ ایک تو دین پر تھا دوسرا دنیا پہ چل نکلا تھا تو ایسا ہرگز نہیں دونوں ہی حق پر تھے کہ دونوں کے نزدیک مقصد تو یہی تھا کہ اسلام غالب آئے دونوں کا منشا یہی تھا کہ اسلام کب زور نہ ہو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دلائل یہ تھے کہ پہلے میری حکومت مضبوط ہو تو میں قاتلوں سے بدلہ لوں جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل ہیں یعنی بدلہ ضرور لوں گا مگر حکومت مضبوط ہو تو پھر لوں کیونکہ جب پوچھا گیا کون ہے کس نے قتل کیا تو بہت سے لوگ سارے کہنے لیں ہم نے قتل کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ بیانیاں تھا کہ ظلم بڑا ہوا ہے بدلہ ضرور لینا ہے مگر بدلہ لینے سے پہلے ہم اپنی حکومت مستحکم کریں اور پھر بدلہ لیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا موقع یہ تھا کہ امیر المؤمنین شہید ہو جائیں اور ان کا بدلہ ملتوی کر دیا جائے تو یہ درست نہیں اس بنیاد پر حکومت مضبوط ہوتی رہے گی سب سے پہلے دم عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا بدلہ لیا جائے یہ تھا اجتحاد اس مسئلے میں یعنی دونوں اس پر متفق تھے کہ اسلام غالب آنا چاہیے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک تب غالب آئے گا کہ اب قساس نہ لیں پہلے حکومت کو مضبوط کریں اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک یہ غلبے کی دلیل تھی کہ پہلے خلیفہ سوم کا قساس لینا چاہیے پھر جو ہے وہ دوسرے کام کریں تو تب اسلام غالب آیا گا پتا چلے گا کہ مسلمانوں کے امیر کو اگر کوئی چھیڑے تو اس کو یوں قتل کر دیا جاتا ہے یعنی دونوں کی ایک ہی بات تھی کیا غلبہ اسلام اور دونوں اپنی ذاتی حکومت سے کے لالچ سے مبرع اور پاک تھے دونوں ہی حق پر تھے دونوں ہی حق پر تھے یہ آل حضرت رحمت اللہ اللہ نے لکھا ہے دونوں ہی حق پر تھے مگر وہ جو اجتحاد کا پراسس میں پہلا مرحلہ ہے اس میں دونوں ہی حق پر تھے لیکن جس وقت آگے غلبہ اسلام کے لحاظ سے اپنے موقف کی دلیلیں پیش کی تو دلیلوں میں ایک طرف سے خطا ہو گئی اسلام کے بارے میں کسی کی ناکے سوچ نہیں تھی اور کسی کے دل میں کھوٹ نہیں تھی دلیلیں کہ کیسے اسلام غالب آئے اس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطا ہو گئی تو اب جب نتیجہ نکلا تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے اور حضرت امیر معاویہ خطا پر تھے اور یہ متلکن خطا ہزاروں کتابوں میں لکھا گیا اور مراد خطا اجتحادی ہے یہاں حق کا لفظ وہ نہیں جو پہلے جب دونوں حق پر تھے تو حق کا معنی تھا یعنی وہ حق باطل کے مقابلے میں تھا اس حق کے مقابلے میں جو ابتداء دونوں حق میں وہ وہ حق تھا جو حق کفر کے مقابلے میں ہوتا ہے جو حق باطل کے مقابلے میں ہوتا ہے جو حق گناہ کے مقابلے میں ہوتا ہے اور اب وہ حق ہے کہ جو اس خطا کے مقابلے میں ہے کہ جس پر تان نہیں کیا جا سکتا جو گناہ نہیں ہے اب حق اس خطا کے مقابلے میں ہے کہ جو باطل نہیں ہے جو باعثِ عجر و ثواب ہے اذا حاکم حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے دو عجر ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا ایک عجر ہے یعنی گناہ تو ہے ہی نہیں سواب کے لحاظ ایک طرف دورہ ہے ایک طرف سنگل ہے تو یہ یعنی جو صورتحال ہے یہ چودہ صدیوں میں امت کا عقیدہ رہا اور ظلم یہ ہوا کہ جب حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے خطا کی بات کی گئی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی خطا کی بات کی گئی اور مقابلے میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو حق پر بیان کیا گیا تو یہاں یہ نہ بتایا گیا اتنے سالوں میں کہ حق کے مقابلے میں جو خطا ہے وہ کوئی عیب نہیں اس حق کے مقابلے میں وہ جرم نہیں وہ گناہ نہیں اس وقت یعنی سارا تأثیر یہی دیا گیا یعنی مولا علی حق پر ہیں وہ حق جو باتل کے مقابلے میں ہوتا ہے جو کفر کے مقابلے میں ہوتا ہے اگر اس وقت یہ تبلیغ کی جاتی کہ مولا علی یقیناً حق پر تھے مگر جو مقابلے میں خطا پر تھے ان کی فضیلت میں کوئی کمی نہیں آئی خطا پر ہونے کے باوجود کیونکہ یہ حق وہ حق نہیں کہ جو کفر کے مقابلے میں یا باتلے کے مقابلے میں ہوتا ہے دونوں ہی حق پر تھے اور پھر اب جو ہے حق اور خطا کا جو فرق ہوا تو یہاں اس وقت بھی اس مسئلے کے لحاظ سے تو دونوں حق پر ہیں اب بھی کہ دونوں ہی غلبہ اسلام چاہتے ہیں لیکن غلبہ اسلام کی دلیل میں اب دونوں حق پر نہیں ایک حق پر ہیں اور ایک خطا پر ہیں اور وہ خطا جو ہے وہ خطا اجتحادی ہے اور وہ خطا اجتحادی مجبے تان نہیں کہ تان کیا جائے کہ وہ تجھ سے تو خطا ہو گئی یہ مجبے عیب نہیں یہ کسی طرح کا معمولی شاہ گناہ نہیں تو اس بنیاد پر اب یہاں بھی یہ جواب دیا جا رہا ہے کہتے ہیں کہ والجواب صحیح فی حازہ انہم کانو مجتہدین دونوں طرف ہی مجتہد تھے ظانین دونوں طرف ہی بات ایک تھی دونوں طرف ہی یعنی آغاز میں بات ایک تھی کہ لوگوں کو جنت کی طرف بلایا جائے کہ کوئی کہیں جنمی نہ بنے یہ دونوں کا بیانیاں ایک ہی تھا یعنی بلاتے وقت یہ نہیں کہ ایک کے دل میں یہ تھا کہ میں ہوں تو ماظلہ جہنمی اور یہ دعوت میری بھی جہنم کی ہے لیکن میں نے دینی ہے میں نے زد پہ رہنا ہے یہ ان دونوں میں سے کسی کے دل میں نہیں تھا یا دونوں طرف جتنے سے ہاپا تھے کسی کے دل میں ان کے نزدیک سب کے نزدیک فائنل تھا کہ دعوت ہم نے جنت کی دینی ہے یہ دونوں حق پر تھے لیکن آگے دلائل کی روشنی میں جو کچھ نفس العمر میں تھا تو ایک طرف جو ہے وہ دلیل سے نتیجہ صحیح نکل رہا تھا اور دوسری طرف نتیجہ جو ہے اس کے مقابلے میں خطا تھا تو اس بنیاد پر حدیث شریف میں یہ ذکر کیا گیا کہ اس کو نتیجے کو سامنے رکھتے ہوئے یعنی جو اجتحاد کا پہلا مرحلہ ہے اس کو نہیں ذکر کیا گیا اجتحاد کا جو نتیجہ ہے اس کو ذکر کیا گیا اور اس نتیجے کو کہ اگرچہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اور ان کے ساتھ سارے جو صحابات تھے دل ان کا بھی یہ تھا کہ ہمارا جو موقف ہے یہ جنت جانے کی اشارہ ہے یہ ان کے نزدیک سو فیصد تھا مگر نفس الامر میں وہ جنت جانے کی اشارہ نہ تھی خطا ہو گئی تھی امیر المومنین کے مقابلے میں وہ کھڑے تھے تو اس حدیث کے اندر یعنی ضمیر ادھری راجے ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھیوں کی طرف لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ جانتے ہوئے کہ یہ آگ ہے پھر دعوت نہیں دے رہے تھے یعنی نفس الامر کے اندر جو خطا ہو رہی تھی حدیث میں اس نتیجے کا ذکر کیا گیا ہے کہ حقیقت میں وہ دعوت جنت کی نہیں تھی اگرچہ وہ سارے جنت ہی کی سمجھ کے دے رہے تھے سمجھا رہی گئے نسائن تو اس واسطے انہوں نے کہا کہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو صحابہ تھے وہ ان کو دعوت کس کی دے رہے تھے اپنے موقف کے مطابق جنت کی دے رہے تھے اگرچہ نفس الامر میں وہ جنت کی دعوت نہ تھی لیکن وہ تو جنت کی دعوت سمجھ کے ہی دے رہے تھے اگر سمجھ میں ہی جہنم کی دیتے تو پھر دوسرا مقام بنتا عیب والا کہ خود ہی جہنم کی طرف جا رہے ہیں اور جہنم کی دعوت دے رہے ہیں وہ دعوت اپنے نکتہ نظر میں دلائل کی روشنی میں جنت کی دے رہے تھے اگرچہ نفس الامر میں وہ جنت کی دعوت نہیں تھی اچھا جی تو پھر امامینی کہتے ہیں فَلَا لَوْمَا عَلَيْهِمْ فِي تِّبَاعِ ذُنُونِهِمْ ایسے اجتحادی مسائل میں صحابہ نے اپنے جس جس اجتحاد کی پیروی کی ان پر کوئی ملامت نہیں ہے یعنی اس واسطے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جنازے بھی پڑھے جو مقابل جنگ کرنے آئے تھے ان کے اور کہا اخوانونا بغو علینا ہیں تو ہمارے بھائی لیکن ہمارے مقابلے میں آگئے تو بھائی کہہ کر اور کہا کہ اِنَّا رَبَّنَا وَرَبَّهُمْ وَاہِدْ ان کا اور ہمارا رب ایک ہے ان کا ہمارا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہے ہماری کتاب ایک ہے اور یہ بعد میں ہمارا اختلاف ہوا اس کے باوجود یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مقابل جو تھے ان کے ایمان کا انکار نہیں کیا یہ تفصیل کے ساتھ ان مسننف ابن عبی شہبہ میں بھی یہ الفاظ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے موجود ہیں اچھا جی امامینی کہتے ہیں فَلَا لَوْمَا عَلَيْهِمْ ان پر کوئی ملامت آج یہ جب طبقہ یعنی یہ حدیث جب یہ تفضیلی لوگ پڑھاتے ہیں تو وہ اسی نکتہ نظر پر پڑھاتے ہیں جو روافظ کا نکتہ نظر ہے اور ان سارے صحابہ پر ماذا اللہ ملامت کرتے ہیں جبکہ چودہ صدیوں میں اہل سنت کا یہ عقیدہ تھا کہ چونکہ دل میں کھوٹ نہیں تھی اگرچہ دلائل میں پیچھے رہ گیا ایک طرف سے فَلَا لَوْمَا عَلَيْهِمْ ان پر کوئی ملامت نہیں ہے اب یہ جواب دے کر پھر سوال کیا فَإِنْ كُلْتَا یعنی کہتے ہیں اَلْمُجْتَحِدُ اِذَا أَصَابَ فَلُوْا عَجْرَانُ وَإِذَا أَخْتَ فَلَوْا عَجْرٌ کہ مجتحد جب درست وہ تو پھر دو سواب ہیں اور جب خطا کرے تو پھر ایک ہے فَكَيْفَ لَمْرُحَاهُنَا تو یہاں پھر کس طرح ہے یعنی یہ جو لفظ بول بیٹھے وہ کہ وَإِنْ كَانَ فِي نَفْسِ لَمْرِ خِلَافُ وَذَالَكَ اس کے اندر جو چُبن تھی تھوڑی سی اس پر پھر سوال کر کے یعنی جواب دینے لگے کہ ایک طرف یعنی یہ جو خلاف و ذالے کا ہے اس سے ترہ سمجھا رہا ہے کہ ایک طرف تو پھر درست کو جب پہنچے تو فضیلت ہی فضیلت ہے اور دوسری طرف درست کو نہ پہنچے تو پھر صرف اتنا ہے کہ ان پر ملامت نہ کی جائے تو ان کے لئے سواب کوئی نہیں تو اس کا آگے پھر انہوں نے جواب دیا فَإِنْ كُلْتَ عَلْمُجْتَحِدُ اِذَا عَسَابَ فَلَهُ عَجْرَانِ وَإِذَا عَخْتَ فَلَهُ عَجْرٌ فَكَيْفَ الْأَمْرُحَاهُنَا کہت قُلْتُ الَّذِي قُلْنَا جَوَابٌ اِقْنَائِيُن فَلَا يَلِيكُ اَنْ يُذْكَرَ فِي حَقِّ السِّحَابَةِ خِلَافُ تو یعنی اس سارے معاملے میں حدیث امار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی جیت سے بھی صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت امیر معاویہ سمیت ان کے سائیڈ میں تھے ان پر ملامت کرنا بھی جائز نہیں اور ان کی فضیلت میں بھی کوئی کمی نہیں آئی اس وجہ سے ان کے فضل میں بھی کوئی کمی نہیں آئی چونکہ فضل پر گواہی اللہ کا قرآن دے رہا ہے اور اس پر ہی امت کو قائم رہنا چاہیے تو آیات کے اندر حدیث کے اندر ایک پورا ایسا انداز بیان ہے کہ جس میں نتیجے کو سامنے رہ کے گفتگو کی گئی ہے اور مبادی کو پیش نظر نہیں رکھا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فیرون کا جو معاملہ اس میں بیس میں پارے میں ذکر ہے تو فلتا قاتا ہو آل فیرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکڑ لیا آل فیرون نے یعنی وہ صندوق جو تھا وہ پکڑا موسیٰ علیہ السلام کا کیوں پکڑا آگے لکھا ہے لِيَّكُونَ لَهُمْ عَدُوَّا تاکہ وہ ان کے دشمن بنے تو اپنا دشمن بھی کوئی پالتا ہے لِيَّكُونَ لَهُمْ عَدُوَّا تو اب یہ کہا جائے گا کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا دشمن کوئی نہیں چلے ایک دشمن تو پال لیں تو پکڑنے میں نیت یہ نہیں تھے کہ دشمن بنیں نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے دشمن بننا تھا لِيَّكُونَ لَهُمْ عَدُوَّا وَحَزَنَا فَلْتَقَتَهُ آلُ فِرْعَونَ پکڑا ان کو موسیٰ علیہ السلام کو آلے کس نکتہ نظر سے لِيَّكُونَ لَهُمْ عَدُوَّا تو اب یہ لِيَّكُونَ جو ہے یہ ترتب کا لام ہے کہ اس پکڑنے پر بالاخر نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ دشمن بنیں گے یہ نہیں کہ پکڑنے میں نیت تھی کہ ہم دشمن پکڑیں تو اس طرح یعنی وہاں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے ان کی نیت یہ نہیں تھی کہ ہم ان کو جہنم کی دعوت دیں اگرچہ نفس العمر میں وہ ایسی چیز تھی جو دوسری طرف تھے مگر مقصد ان کا اس وقت یہی تھا کہ وہ ان کو جب دعوت دے رہے تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ملنے کی تو ان کے نزدیک دلائل کی روشنی میں وہ جنت کا رستہ تھا تو یہ یعنی لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوَّةِ جس طرح ہے ایسے ہی وہ حدیث میں ہے يَدْعُونَهُ الَنَّارِ کہ نتیجہ تن جو ہے وہ ایسا بنتا نفس العمر میں تو وہ جب دعوت دے رہے تھے تو وہ نار کی دعوت نہیں دے رہے تھے وہ جنت کی دعوت دے رہے تھے تو اس میں صرف تشبیح یہاں اتنی کسی ہے باقی اتراد نہیں ہے کہ ہر ہر لحاظ سے پھر ان مثالوں کو حفظ میں منتبک کیا جائے تو اتنا کہ وہ جب دعوت دے رہے تھے یا مقابلے میں لڑ رہے تھے تو حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں شہید ہو گئے تو وہ اسی نکتہ نظر پہ جنگ کر رہے تھے کہ ہم حق پر ہیں اور ہم جنت جنت کے رستے پر ہیں اور ان کو ہم جنت کی دعوت دے رہے ہیں اور چونکہ اس میں اجتہاد کار فرما تھا تو اس اجتہاد کی بنیاد پر یعنی ان سے مواخضہ نہیں ہوگا اس طرح کا اور یہاں فیرون کی آل کا جو معاملہ ہے وہ اور طرح کا ہے لیکن یہ صرف اس لحاظ سے ایک مثال دی کہ کبھی کسی فیل کو ذکر کرتے وقت اس کے نتیجے کو ساتھ ذکر کر دیا جاتا ہے حالانکہ وہ فیل اس نتیجے کی علت نہیں ہوتا بالاخر وہ نتیجہ اس پہ مرتب ہوتا ہے یعنی اس وقت فائل کا مقصد وہ نہیں ہوتا اب یہاں آل فیرون کا مقصد جو ہے وہ دشمن بنانا نہیں تھا کہ اپنا کوئی دشمن تیار کریں لیکن نتیجہ تن ایسا معاملہ تھا لیکن چونکہ یہاں اجتحاد نہیں تھا اس واسطے یہ اور وہ یدعونہ ایک جیسے نہیں ہیں لیکن صرف اس جہت میں میں نے مثال بیان کی کہ کبھی کسی فیل پر مرتب ہونے والے نتیجے کو یوں بیان کر دیا جاتا ہے کہ جیسے وہ اس کی علت ہو اور اس کا سبب ہو حالانکہ ایسا نہیں ہوتا تو یہ امام اینی کا یہ آپ سب کے پاس ہوگی اپنا عمرہ تلکاری اس کو یعنی اچھی طرح سمجھیں ذہن میں رکھیں کہ کس طرح یہ جو آج آکے تفضیلی لوگ ان ہی باتوں کو روافظ کی انداز میں بیان کر کے آل سنت کی عقیدے کو ڈیمج کرنا چاہتے ہیں جبکہ ہمارے سارے اصلاف یعنی کوئی بھی شارہین میں سے آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جو یہاں حضرت امیر معاویہ اور ان کے ساتھ جو صحابہ تھے ان پر کسی طرح کی کوئی ملامت لائے چودہ صدیوں میں ایک بھی سننی شارہ تمہیں ایسا نہیں ملے گا بلکہ وہ یہی کہیں گے کہ وہ مجتحد تھے اور ہر مجتحد دلیل کی روشنی میں اپنے اجتحاد پر عمل کر رہا تھا اور جس دو درست جس نے پایا اس کو دو عجر ملے اور جو درستگی کی نہ پہنچ سکے ان کو ایک عجر ملا مگر ملامت ان میں سے کسی پر بھی نہیں ہے اگرچہ معاملہ جنگوں تک پہنچا ملامت ان میں سے کسی پر نہیں ہے اور نہ ہی اس وجہ سے ان میں سے کسی کی ایمان پر فرق آیا اور نہ ہی ان میں سے کسی کے جو فضائل تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیئے ہوئے ان میں فرق آیا الحمدللہ رب العالمین و لاکر و تقیم و صلات و سلام لہ رسول کریم استغفراللہ لا الہین لاللہ وحدہ لا شریکہ لا لہو الملک ولہ الحمد وہو علا کل شئی قدیر یا الہ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی حال پر رحم فرما خصوصی فضل و کرم شامل حال فرما یا اللہ محمد نوید نومان کے نانا جان کو فردوس میں بلند مقام عطا فرما مفتی محمد عبد جلالی صاحب کو فردوس میں بلند مقام عطا فرما حاضرین کے جتنے بھی متعلقین فوت ہوئے اور اس شمسی سال کے اندر جتنے بھی علماء مشایخہ علیہ سنت کے دنیا سے گئے یا اللہ صاحب کو فردوس میں بلند مقام عطا فرما وصل اللہ تعالی علیہ حبیبی خیر خلقی سے موسیقی